نازم آباد کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا کیونکہ میں بھی نازم آبادی ہوں میں نے سنا یہ ہے کیونکہ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا لیکن اپنی آنکھوں سے نازم آباد کو خراب ہوتے ہوئے دیکھا ہے کیونکہ جب میں 99 میں آیا تھا تو نازم آباد دو نمبر میں ہم آئے تھے تو وہاں صرف گھر ہوا کرتے تھے حالات اتنے برے نہیں تھے چار نمبر دیکھتا تھا مجھے لگتا تھا کہ یہ تو کوئی الگ ہی جگہ ہے اور پانچ نمبر، تین نمبر، ایک نمبر تو مجھے بتائیں کہ نازم آباد کی تاریخ کیا ہے؟ نازم آباد وہ سٹ اپ ان ارلی نائنٹین ففٹیز بھائی خان لیاقت علی خان اور وہ آئیڈیا تھا کہ اگر آپ نازم آباد کا ایک نمبر دیکھیں دو نمبر دیکھیں تین نمبر، چار نمبر، سات نمبر تک جائیں تو نازم آباد کے ہر بلوک میں آپ کو ایک سرکاری سکول ملے گا خواجہ نازم الدین کے نام پر رہی ہے؟ جی خواجہ نازم الدین کے نام پر نازم آباد جو بنگالی پرائی منسٹر تھے ہمارے، بنگالی پرائی منسٹر تھے اور نازم آباد میں بنگلہ دیش کے فرمہ پریزیدنٹ جنرل زیا بھی رہے، نازم آباد دو نمبر میں، نازم آباد، فرمہ پریزیدنٹ بھنگلہ دیش لیڈن جنرل زیا جو تھے، انگین جنرل نے مجیب رحمان کی اسیسنیشن کی تھی، لیڈن نازم آباد، لارڈ اف بنگالیز ایشلی لیڈن نازم آباد، کون نازم آباد میں نہیں رہا، مجھے بتائیں کون کون رہا ہے؟ جنرل مشرف رہے، نازم آباد ایک نمبر میں، آخ جوز والے علاقے میں، مطلب آپ نام لینا شروع کریں، انتخاب عالم، کرکیٹر سے لے کے موین اختر رہے، انم مقسود وغیرہ تو خیر نوٹ نازم آباد کے ہیں، لیکن نازم آباد میں صادقین تھے، نازم آباد دو نمبر میں، آرٹسٹ تھے، نازم آباد دو نمبر میں، نازم آباد میں لہری رہتے تھے، مطلب آپ جن کا نام سوچ ستے ہیں وہ نازم آباد میں رہے کیونکہ وجہ تھی کیونکہ سب لوگ وہاں پہ قرائے پہ گھر مل جاتے تھے تو اپ ٹو سیونٹیز نازم آباد میں بہت سارے لوگ رہے مطلب آپ یہ آہاں بھی بول رہے ہیں کہ انٹلیکچول لوگ رہے پڑے لکھے لوگ رہے مدل کلاس لوگ رہے نازم آباد میں سینماز ہوتے تھے نازم آباد میں لوگ موویز آکے دیکھتے تھے نازم آباد میں ایک چائے کا کلچر رہا جو کہ جہاں پہ آپ انٹلیکچول ڈی بیٹ ہوتی تھی نازم آباد دو نمبر کی بات ہو رہی ہے تو وہاں پہ وہ ٹیپو بھی رہتے تھے جنہوں نے الزلفکار کریا اور ہائیجیک کر لیا تھا تھوڑا سا بتائیں کہ کیا کیا تھا انہوں نے الزلفکار جب فارم ہوئی آفٹر بھٹو اسیسینیشن اور ہینگنگ تو انہوں نے ایک پلین ہائیجیک کیا تھا جس میں بہت مشہور واقعہ ہوا تھا اور وہ نازم آباد کے ہی لڑکے دو نمبر کے لڑکے تھے دو نمبر کے لڑکے تھے تو نازم آباد پس پلیٹک تارک ف نازم آباد میں سارے کیریکٹر تھے فیصل سفزواری بھی نازم آباد کے تھے اچھے سے لے کے برے تک فیصل سفزواری صاحب ہے فیصل سفزواری سب سب لوگ نازم آباد جان ایلیا کا بھی میں نے سنا ہے جان ایلیا لیوڈن نازم آباد آئی کو ریکال ہی ہمارے امہ اببہ کے زمانے کے نام تھے اور ہم دادہ کے زمانے کے نام تھے پر آئی انفرشنیٹلی میں گو ٹو نازم آباد ٹوڈے ہم وہ دیکھتے ہیں جو ہمارا دادی کا گارہ سا راڑ گا ہے حسن آباد اور بہت سارے میں ساکھ لیا گئے سای ارلیا ہے اور ہمارا دادے کے ساتھ میںیں ساگہ رہے ہیں نازم آباد میں بہت سارے آپ ۔ جب آپ انتی نائن اور ٹو تھاوزن کی بات بات آئی رہے ہیں تو ایک ری مائگریشن ہوئی ایک گلشان آگئے ہیں اور پھر Econom ۔ بہت سارے لوگ رہے ہیں اور بہت سارے لوگ کیونکہ پڑ لکھے ہیں امری کا اپرچنٹیسٹی تھی نہیں ripped انی ایٹیز میں نائنٹیز میں مائنٹی سوڈے ہیں تو نازم امریکہ سلیکون ویلی میں بیٹھے چیزوں پر اور ان کی امام باپ بچارے رہ گئے تھے انہوں نے بھی بچارے انتقال ہونے کے بعد ان کے گھر بیجے بہت سارے گھر خالی پڑے ہیں it's a tragedy what has happened to nazmabad نازمabad ایک الیٹس کا علاقہ تھا اور آپ نے مائیگریشن والی بات اچھی کی کہ نازمباد سے لوگ نکل کر آگے بڑھے and then پھر وہاں پر ری مائیگریشن ہوتی ہے دوسرے علاقے کے لوگ آجاتے ہیں which makes sense but جو وہاں پر کریم رہ کرتی تھے جو انٹیلیکشن رہ کرتے تھے وہ آرٹسٹ بھی ہے کوئی کرکٹر بھی ہے کوئی بزنسمن بھی ہے کوئی رائٹر ہے کوئی کچھ ہے لیکن یہ ہے کہ انٹیلیکشن کی فوج نازمباد ایک میڈل کلاس ایڈیا تھا اور ہمیشہ جو جو ریبیلیس ریبیلین آتا ہے یا کوئی سوسائیٹی میں جو چینج لاتی ہے وہ جو کلاس لاتی ہے it's always been the middle class نازمباد میں کہتا ہوں was karachi's mother because it produced so many sons and somehow اسی کے لوگوں نے آ کے بعد میں فیڈل بی ایریا نوت نازمباد گلشن جہور اور پھر وہاں سے لوگ زائری بات ہے ان کے باس پیسہ آتا اور دی اے سے بھی کافی سارے گئیتے ہیں